موسیقی بچم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایون ٹی وی کے علاقائی بولیٹن کے ساتھ میں ہوں عدیل ممتاز علاقائی بولیٹن کا بقاعدہ آغاز کریں آپ کو بتائیں کہ کبرم میں مریم کولی کے واقعے خلاف دعوی اتحاد کی جانب سے انتجاج کیے گیا جس میں اقلیت برادری کے سینکھڑوں، عورتوں اور مردوں نے شرکت کی مزاہرین مریم کولی کی برامتگی کے لیے زورتار نالے بازی کر رہے تھے عجو کولن نے کہا ہے کہ مریم کولی کی سولہ سالہ طالبہ مریم کو عبا کر کے زبردستی مذہب تبدیل کر کے جبری شادی کر رہے گئی ہے سیالکورٹ پولیس نے چھ سالہ برازیلین بچی میگن برکس کو بازیاب کروا کہ برازیلین بیسی کے حوالے کر دیا پچیس اگس کو مصمی عبدالعیمان نے بچی کی واضح کو بزریہ ٹیل فون بتایا کہ کسی نے بچی کو پاک سے اقواہ کر دیا ہے مورخہ چھویس اگس کو مقدمہ درج کروایا گیا کہ بچی کو نامعلوم عجوان نے اقواہ کر دیا ہے بچی کی واضح نے برازیل ایمبیسی میں کانسلیٹ جنرل کو بچی کے اقواہ کے بارے میں بتایا جس پر رنر نے پاکستان میں برازیل ایمبیسی وہاں کے اسلام واضح کو بزریہ ایمیل ترخواست کی کہ بچی کو اقواہ کروا جائے دادو شہر کے دو آجوں پر گندہ گھٹوں کا پانی جمع ہو گیا شہلوں کو آنے جانے میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اس حوال سے جانتے ہیں ہمارے نمائندے اسکر خان علاق سے میں یہاں موجود ہوں دادو شہر کے لارکانہ روڈ پر یہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ جسٹک ہائیویز کی طرف سے نئے روڈ کی اسکین بنی ہے تو یہاں سیوریج کا گندہ پانی یہاں روڈ پر آ گیا ہے جس کی وجہ سے یہاں روڈ کو بہت نقصان ہو گیا ہے تو یہاں موجود شہریوں سے پوچھتے ہیں اس بارے میں مزید ان کا کیا کہنا ہے سجی بات یہ ہے کہ ادھر نیوسپل کی ناہلی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کرپشن بڑھ گئی ہے نیا روڈ بنا ہوا ہے یہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گیا ہے اس پہ ہیوی ٹریفک چلتی ہے یہ کوئی عام گلی کا کوئی روڈ نہیں ہے اس پہ ہیوی ٹریفک چلتی ہے تو اسی وجہ سے کوئی سٹیڈ لائٹ وگرہ لگے یہ مزید کو اپنا جو ہے قبلہ دست کرنا پڑے گا ابھی وہ حالات نہیں ہے سوشل میڈیا کا دور ہے ہر جگہ پہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ سے ملے گیا ہیپائٹیڈس وگرہ کی بیماریاں بڑھ گئی ہیں بچے اسکول نہیں جا سکتے بہت مشکل ہے ایک تو وہاں گئی اوپر سے آگئی ہے دوسرا یہ ابھی تک وہ کرپشن ہمارے ہاں ملک سے ختم نہیں ہو رہی تو ہم یہی بطالبہ کریں گے اپنے چیرمنز مسپل کو اس پہ گور کیا جائے یہ ٹینکر سے تو پانی نکالتے ہیں پھر وہ پانی نکلاتا ہے لالوں کی سوئے اچھے طریقے سے ہونے چاہیے بہت سے کوئی ٹیم منگانی چاہیے تقریباً دس بارہ سال پہلے ایک ٹیم آئی تھی باہر سے جو انہوں نے یہ کام کیا تھا ادھر سب سفید پیشو ہیں وہ کوئی مسپل میں کوئی بھی حقروب کا کام کرنے کے لئے تیار نہیں ہے سر ہینن کے گھٹ میں گھٹ آڈھائی ٹری مہین آتھیان جیئے نو روڈ تھے ہوا تو تیئے ہی ساگی حالت آسان دہن صاف ان کے چاہے ہوا دہ صاف ہکڑو صاف دادو جا صاف صرف گالہ سانی بودھنی کونتا پیر دانش کے چاہے ہوا انہ کے بابا میسیج ہی ہوا ہے تو ہی پانی تباہ دیوا روڈی کروڑن جو ختم تھی ہوا ہے انتظامیاں تک آہے کان مینسپل ہیتا روز اچھے دھکڑو ڈمپر پانی جو بھرے تھی وینے اگیاں نالو بند لگو پیوہ ہی حتہ سائنن جا پانچا کرتو تن ہانے ناوری کو مانو تھا موکلن صفائی جے لائے صفائی لائے کو مانو ہیتے کونتا ہو چھے ہانے کجے تا چھاکا جی مطالب آسان جو یہاں ہے صفائی کرچان چھڑا ہے ہی آسان جا کارو بار خراب لگو پیوہ بکانان جا گیاں پانی لگو پیوہ بار بچہ ہیتاں کی رہے اچھی کوندو سکتاں گیرا کتاں کو اچھی نہیں سکن دو پمپا مین روڈا ڈی سی آوز روڈا سائے ایس پی آوز روڈا سائے ہر اداروں روڈا سائے پورے زلے جی جے کاب آئے ٹریفک ہیتاں دی لنگے تمہا سجو جسو ماہول دسو کڑو لگو پیوہ کا مسئلو جی اینن گورنمنٹ تک کہیں کمہ جی کانے آسان جی جا پیر صاحب را چھا دو کر پیر دانش جی کا خبر نہ دی پہ دہتے تھے کب انتظامیہ نائل لگی پہیا جی آپ نے سنی یہاں موجود شہریوں کی باتیں ان کا کہنا ہے کہ بار بار شکایت کی ہے دادو مچ پر انتظامیہ کو کہ یہاں کا سیرج کا نظام بہتر کیا جائے یہاں نالیوں کی صفائی کی جائے مگر وہ صفائی نہیں کراتے جس کی وجہ سے یہاں گزہ پانی روڈ پر آ جاتا ہے انہوں نے مطالبہ کیا ہے دادو شیشن جات سے کہ یہاں نوٹیس لیں اور یہاں کی صفائی کرائیں تاکہ شہری صبح کا سانس لیں میں بنوں گا آپ کی آواز سب پر نظر اندر کی خبر ایون ٹی وی دادو جسٹک رپورٹر اسگر خان ملا کمیشنر سعیبان شعب اکباز سیگر نے سینٹر کا ارسطہ کیا جو آٹھ بینڈز اور علاج کی دوسری سعیبان شعبیات سے آراستہ ہے خصوصی تقریب میں ڈیپٹی کمیشنر اکرامپور حق سمیت متلکہ سینٹر کے عملے کے شرکہ زیر علاج منشیات استعمال کرنے والوں کی مکمل بھاری تک انہیں تمام ٹی وی سعیبان شعبیات پہنچائی جائیں گی کمیشنر شعب بان سیئر ڈاکٹرز اور عملے سے صحتیابی تک مشینری جلدے سے ان مریضوں کی دیکھ بار کرنے کی ہدایت کمیشنر نے ایسے افراد کی بھاری میں مصروف تنظیموں اور افراد کے چذب کو بیس رہا ہے سراری شہر میں گزشتہ روز ریل سٹیشن پر لاکھوں اور پیامالیت کی چوری کی ویڈیو ایوان نیوز نے حاصل کر لی جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ چور چوری کر رہی ہیں ریلیوے انتظامیاں اور چکدان کی ملی بگت سے فروخت ہونے لگے وفاقی وزیرے بے انتظامی کی کسی افسر نے نوٹس نہیں لیا سراری کے شہروں نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سرگاری سٹیشن پر لاکھوں اور پیامالیت کی جوری ہونے کی انکوائری کروا کر ملوث سفرات کے خلاف قانونی کاربائی عمل میں لائی جائے بوارنا لالیا کے نوائی گون دھرکھانا والا کے رہائشی گوادر ہیلیکپٹر حادثے میں شہید ہونے والے پاکستان نیوی کے جوان حسنین کی نماز جنازہ ان کے ابائی قوم میں ادا کر دی گئی حسنین کی نماز جنازہ میں پاکستان نیوی کے افسران ڈیپٹی کمیشنر محمد عاصر رضا سمید اہل علاقہ کی کثیر تعدانی شکر کی اس موقع پر ہر آنکھ پر نام دکھائی دی حسنین کی نماز جنازہ کے موقع پر پاکستان نیوی کے افسران نے بتایا کہ حسنین نے یکم مارچ دوزار بارہ کو پاکستان نیوی میں شمولیت اختیار کی حسنین چھ سو پچاس گندے سے زائد فلائی کر چکا تھا نیشنل پریس کلپ ڈھارشاہ کے صافی محمد جڑیل منگی کے والد فقیر حاجی منظور کی رسم کل شریف کے سجادہ نشین فقیر شاہ عبدیل لڑائی نہیں کرائی جس میں سیاسی سماجی کو کلا نیشنل پریس کلپ کے صافیوں تنمیر گریشی رانہ سمیدیگ نے شرکت کی اس موقع پر مرہوم کی دعا مغفرت دیگ کی گئے قصور میں سوشل ویڈیا پر اقدام قتل اور فائلنگ کی وائلنگ ویڈیو میں ملاوث چار ملزمان گردار ہو گئے انٹر پول اور ایف آئیے سائیبر کرائم کو مطلوب چار ملزمان کو قصور پولیس نے گردار کر دیا ملزمان موئیز اور اسنین نے اپنے سوشل ویڈیا اکاونٹ سے اقدام قتل اور فائلنگ کی ویڈیو وائلنگ کشمور سے اقواہ ہونے والے افراد کی بازیابی کے لیے سوشل ویڈیو کی جانب سے معمول لارڈو چوک سے پبلک پارک تک ریلی نکال کر ایتھجازی موزائل کی گیا موزائلنگ کا کہنا تھا کہ جگدیش کمارس اگر کمار پر یا کمارس میں دیگر افراد کے اقواہ کی مضامت کرتے ہیں موزائلنگ نے کشمور کے دھنے میں بیٹھنے والے افراد سے ازاری ایک جیتی کی اور سخت نارے بازی کی انہیں نکاح ہے کہ سن میں ڈاکور رانچ قائم کر کے لا قانونیت کی انتہا کر دی گئی ہے بدنامے زمانہ منشیات فروش سابقہ ریکارڈ یافتہ اسکر علی اور کونہ کو اسمی ذابطہ گرفتار کر دیا ملزم کے قبض سے اکامن سو تیس گرام چرس برامت کر دی گئی تانہ بی ایسے جو فخر ایاد کا کہنا تھا کہ منشیات فروشوں کے خلاف کاروائی کرتے رہیں گے علاقے کے لوگوں سے میری اپیل ہے کہ منشیات جیسے مقروض دھندے میں مرض افراد کی اطلاع دیں تاکہ اس منشیات جیسی لانت سے علاقے کو پاک کیا جا سکے گورنمنٹ گرس کینٹری سکول ابو زیبی کارونی نمبر ون رہیم یارخان کا شاندار ریزلٹ رہا طالبات کی یونئر کونسل کے تمام سکولز میں نمائے پوزیشن نمی کلاس کے امدیانات میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کردگی بن سکتیب امنا ہنیب پانچ سو انتیس علیشہ کمار پانچ سو گیارہ اور ایمان یونس رابعہ شوی نے چار سو ترانوے اور چار سو نوے نمبر لے کر پہلی دوسری اور تیسری پوزیشن آسی کی جبکہ جواد دام کی تارباد فاطمہ شفقت ایک ہزار اٹھارہ نمبر لے کر پہلی آئیشہ ایمان نے نو سو ستاسی نمبر لے کر دوسری اور مسکان فاطمہ نے آٹ سو ستاسی چیئرمین یونین کونسل خمیسو خان بیٹ کی طرف سے میکمہ لائک سٹرک کے تاؤن سے مویشوں میں مولی بیماریوں کے علاج کیلئے مخت ویٹرنی میڈیکل کیم کا نقاط کیا گیا ڈاکٹر علی لگاری سمیت دیگنے نوام بلی محمد شیائر اور اس کے آس پاس کے دیاتوں میں جاک کر مویشوں اور مرکیوں کو حفاظتی ٹیکے لگوائے اور عدویات بھی دیں تھری مرواہ کا رہاشین انگیز اسٹران پر دن دہارے ڈاکٹر کے دوران چار گولیاں لگنے سے جانباک ہو گیا اور اس کا والد شریز زخمی ہو گیا زخمی کو سوال اسپتار منتقل کیا گیا برسان نے ڈاکوں کے ہاتھوں شہید کا جنازہ میران روڈ پر رکھ کر دھنا دیا ایس ایس پی حیر پور نے موقع پر آ کر ڈاکوں کی جلد گرفتاری کی یقین دہانی کروائی ہے ایون ٹی وی کے علاقائی بلیٹن سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھ دی رہیے ایون ٹی وی